سورہ فاتح کی تفصیل کے اوپر گفتگوچا رہی ہے اور آج سے سورہ فاتح کی آخری آیتوں کے اوپر درس ہوگا جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدوالین کہ نمازی نماز میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے یہ دعا کب ہو رہی ہے نماز میں ہو رہی ہے سورہ فاتح میں ہو رہی ہے اس سے پتا چلا کہ نماز خود دعا ہے نماز کیا ہے دعا ہے اگر انسان توجہ سے نماز پڑے تو ساری دعائیں نماز میں ہو جاتی ہیں لیکن ہم نماز میں توجہ سے دعائیں نہیں کرتے اور پھر نماز کے بعد مولی صاحب سے کہتے ہیں کہ مولی صاحب دعا کروا دیں حالانکہ نماز خود دعا ہے اور نماز کے بعد اعتماعی طور پر امام صاحب کا ہاتھ اٹھا کر مختلیوں کے ساتھ مل کر دعا کرنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ مدینہ میں کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی امام نے کبھی بھی اعتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرائی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا میرے بھائیو اہدینا اس میں آپ ہدایت مانگ رہے ہیں اہدینا ہمیں ہدایت دے کسی سیدھا راستے کی اب ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے یہ باز رہا توجہ سے سمیئے گا ہدایت کتی طرح کی ہوتی ہے دو طرح کی ایک ہدایت یہ ہے کہ سیدھا راستہ بتا دینا اے پھر کرسی رکھ رہے ہیں اور آپ سارے دکھنا چروہ جاتی ہیں مجھے آپ لوگوں پہرانگی ہوتی ہے کیا کرسی ہو رکھ رہے ہیں کوئی دیکھنے والی چیز تو نہیں ہے اس میں اور میں قرآن پاک کی تفسیر بتا رہا ہوں آپ اللہ کا کلام چھوڑ کے دائیں بائیں دیکھنا چروہ جاتی ہیں تو اہدین السراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے کتی طرح کی ہوتی ہے دو طرح کی ایک ہدایت یہ ہے کہ سیدھا راستہ بتا دینا کہ وہ ہے جنت حجی صاحب کیا ہے ایک ہدایت ہے سیدھا راستہ بتا دینا کہ وہ ہے جنت وہ نماز پڑھو گے تو یہ جنت میں لے کر جائے گی روزے رکھو گے جنت میں لے کر جائیں گے حج کرو گے جنت میں جاؤ گے عورہ کرو گے جنت میں جاؤ گے یہ ہے سیدھا راستہ بتا دینا اشارہ کر کے کہ یہ ہے سیدھا راستہ اس پہ چلو تو آگے جنت آ رہی ہے اور ایک یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سیدھے راستے پہ بقیدہ کھڑا کر دینا چرا دینا آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اسے لے کر جا رہی ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام ہدایت دینے والے ہیں رہبر و رہلما ہیں ان کی ہدایت پہلی قسم کی ہے سیدھا راستہ بتا دینا کہ یہ ہے سیدھا راستہ یہ ہے خیر کے کام یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے یہ ہے بھرے کام ان سے بچو گے تو جہلم کی آگ سے بچ جاؤ گے اس معنی میں انبیاء کرام علیہ السلام ہادی ہیں رہبر و رہنما ہیں علماء کرام بھی رہبر و رہنما ہیں اور ہادی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَىٰ سُرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سراتِ مُسْتَقِيم کی ہدایت کرتے ہیں سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی کہا ہے کیا کہا ہے ہادی کہا ہے ہدایت دینے والا کہا ہے ہدایت کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں توحید داخل کر دینا حق داخل کر دینا اور کسی انسان کو پکڑ کے سراتِ مُسْتَقِيم پر لگا دینا نماز پڑھنے پر لگا دینا روزہ رکھوا دینا یہ وہ ہدایت ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے کسی اور کے اختیار میں نہیں یہ وہ ہدایت ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے اب ہمیں پتا ہے نماز اچھی چیز ہے یہ ہدایت میں مل چکی ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق دینا نماز پڑھنے کی بھی کھڑا کر دینا حج کے لیے لے کر آ جانا ورنہ تو برسوں سے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم آج کریں گے آج بڑی اچھی چیز ہے لیکن حج کی جب توفیق ملتی ہے تب انسان حج کے لیے آتا ہے یہ وہ ہدایت ہے جو صرف اللہ کے پاس نبی علیہ السلام پوری زندگی لوگوں کو ہدایت دیتے رہے یعنی کہ سیدھا راستہ بتاتے رہے اچھی باتیں بتاتے رہے بڑے کاموں سے روکتے رہے آپ نے چچا ابو طالب کو بھی اس معنی میں آپ نے ہدایت پہ لگائے رکھا کہ بتاتے رہے چچا یہ توحید ہے یہ اچھے کام ہیں یہ بڑے کام ہیں لیکن وہ ہدایت جس کا مطلب یہ ہے حق کو دل میں داخل کر دینا سراتِ مستقیم پہ چلا دینا کھڑا کر دینا لگا دینا یہ چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے آپ اپنے چچا سے کلمہ نہیں پڑھوا سکے اور اس لیے اللہ تعالی نے کہا ہے بیس میں اس پارے میں سورہ قصص میں انکا لا تہدیم الاحببتا ولیکن اللہ یہدیم ایشا جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں لیکن اس کے دل میں داخل کر دیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے ولیکن اللہ یہدیم ایشا اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ہدایت داخل کر دیتا ہے اسے سراتِ مستقیم پہ چلا دیتا ہے لگا دیتا ہے تو نبی علیہ السلام مختارِ کل ہے نہیں مختارِ کل ہوتے تو آپ کے چچا کلمہ پڑھ لیتے امام بخاری رحمہ اللہ رغیت کرتے ہیں میرے وہ بھائی جو اپنے اپنے پیروں کو مختارِ کل کہتے ہیں لوچِ آدم کہتے ہیں غریب نواز کہتے ہیں داتا کہتے ہیں وہ دہان سے سنیں بخاری شیف کی حدیث ہے آپ کے چچا ابو طالب پہت ہونے والے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمتا احاج لکا بہا انداللہ چچا کلمہ پڑھ دیں چچا یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سواق المعبود برحق نہیں ہے آپ کے چچا ابو طالب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کی نہیں مانتے تھے مانتے تھے تو پھر لا الہ اللہ کہنے میں کیا مزاقہ تھا جی کیا مسئلہ تھا پھر مسئلہ یہ تھا کہ لا الہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لا الہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور دوسروں کو نہیں مانتے یہ دوسروں کو نا ماننا یہ مسئلہ تھا یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی اللہ کو ہر سجدہ کیا جائے گا لات کو سجدہ نہیں کر سکتے عجزہ کو سجدہ نہیں کر سکتے یہ مسئلہ ہے ہر عبادت اللہ کیلئے ہر دعا اللہ سے علی حجویلی رحمہ اللہ سے دعا نہیں کرسکتے شیخ عبلد قارل جلانی رحمہ اللہ سے دعا نہیں کرسکتے کیونکہ دعا عبادت ہے نبی علیہ السلام سے دعا نہیں کرسکتے آپ کی قبر پر آکے آپ کو پکار نہیں سکتے آپ کو استغفار کے نام پر شفاق کے نام پر پکارنے کی اجازت نہیں ہے یہ مسئلہ ہے کئی لوگ یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اگر مسئلہ صرف یہ ہوتا کہ اللہ کو ماننا ہے تو ابو طالب اللہ کو مانتے تھے مکہ والے بیت اللہ کے متولی تھے حاج بھی کرتے تھے عمرہ بھی کرتے تھے تواف بھی کرتے تھے مناہ میں جاتے تھے مضربہ میں جاتے تھے لیکن یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی یہ صرف کا مسئلہ تھا اور آج بھی لوگ ہزاروں بکر اللہ کے نام پر زبا کریں گے ایک بکرہ قبر والے کے نام پر مشرک ہو جائے گا انسان تو میرے بھائیو آپ کہہ رہے ہیں کہ جات میرے چچا لا اللہ پر دیں میں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا پتہ چلا اگر آپ کا چچا بھی لا الہ الا اللہ کے اتقاد پھولے نہ کریں تو لبی شفاعت نہیں کر سکتے میرے بھائیو آج اگر کوئی لا یا اللہ پرنے کے باقود شرک کرتا ہے قبرواروں کو پکارتا ہے انہیں مشکل کشاہ قرار دیتا ہے انہیں مختارے کل کہتا ہے انہیں غوثِ آدم سنتا ہے ان سے بیٹے مانگتا ہے ان سے شفا مانگتا ہے ان سے رزق مانگتا ہے یہ شرک کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حق دار نہیں ہے آپ کی حدیث بلکل واضح ہے آپ نے فرمایا تھا میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھرائیں تو میرے بھائیو آپ تچا سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ چچا قریب تھے کہ کلمہ پر دیتے ہیں ابو جہل پاس بیٹھا ہوا تکہا ہم نے تمہارے باپ دادا کا دین اختیار کر رکھا ہے اور تم موت کے خوف سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ لوں گے چنانچہ ابو طالب نے کہا میں باپ دادا کے دین کے اوپر خوت ہو رہا ہوں یہ باپ دادا کا بڑا مسئلہ ہے آج عام میں سے کئی لوگ قرآن کی عیدیں سن لیتے ہیں صحیح عادی سن لیتے ہیں لیکن تحید نہیں اپناتے ہیں کیونکہ اگر میں نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے باپ دادا غلط ہے صحیح نواز کا طریقہ جان لیتے ہیں لیکن نہیں اپناتے ہیں کیونکہ اگر یہ طریقہ اپنا لیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے مسرک والے غلط ہیں میری جماعت والے غلط ہیں میرے ملک والے غلط ہیں میرے باپ دادا غلط ہیں یہ چیز لوگوں کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے تو ابو طالب کلمہ پڑے بغیر پوت ہو گئے اب آپ اپنے چچا کے لیے دعائیں کا نہیں ہیں چچا کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالی نے وہی نازل کی کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے تو آپ مختالقل ہوئے آپ تو اپنے چچا سے کلمہ نہ پڑھوا سکے مختالقل کیسے ہو گئے چچا ساتھ رہتا تھا بتیجے کو مانتا تھا بتیجے کی تمام خوبیوں کا مطرف تھا پھر بھی کلمہ نہیں پڑا تو میرے بھائیو اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط المستقیم پہ لگا دے چلا دے سراط المستقیم کی ہدایت ہمارے دلوں میں داخل کر دے آپ کہیں گے بھئی ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں پہلے سے مومن ہیں تو ہم کے علماء میں کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم یہ تو کسی کافر کو کہنا چاہیے کیا آپ کا یہ موقف صحیح ہے نہیں ہم اللہ کی طرف سے ہدیت کے محتاج ہیں لمع بلمع قدم بھی قدم ایک نماز پڑھ لی ہے دوسری نماز پڑھ لے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدیت کے محتاج ہیں قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑھ لیا ہے دوسرا صفحہ پڑھ لے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیت کے محتاج ہیں ایک روضہ لکھ لیا ہے دوسرا روضہ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدیت کے محتاج ہیں اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ نے دعا سکھائی ہے سب کو پڑھنی چاہیے مجودہ حالات میں خطوصی طور پر ربنا لا تزق قنوبنا بعد اِذ حدیتنا وَحَبْلَنَا مِن لَّدُونَكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَبِ اے ہمارے رب تو نے ہمیں حدیت دی ہے اب ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا حدیت ملنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد کہیں ہم پھر دوبارہ گمرا نہ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کی باتوں میں آکے کسی قبر پہ چلے جائیں شرک کر بیٹھیں کہیں ایسا نہ ہو ملکرین حدیث کی باتوں میں آکے انکار حدیث کے فطرے میں انطلاح ہو جائیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ٹی وی پہ ایک داڑی منڈا آتا ہے کبھی وہ موسیقی کو جیز قرار دیتا ہے کبھی وہ تالیوں کو جیز قرار دیتا ہے کبھی مردوں عورتوں کے ایک ساتھ بیشنے کو جیز قرار دیتا ہے اس نے پورے دین کا بیڑا گر کر دیا ہے اور نوجوان تب کا آپ کے کالج کے لوگ آپ کے سکول کے لوگ اس سے متقصر ہو رہے ہیں کیونکہ وہ وہ دین دے رہا ہے جو یورپ کے مطابق ہے اور کالج کے نوجوان سکول کے نوجوان وہ چاہتے ہیں کہ سکول کالج میں افکار مر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک رہے ہیں اور دین بھی مسلمان بھی امر رہے ہیں دونوں کام ایک ساتھ جلتے رہیں تو اس آدمی کے نظریات ان لوگ کی خیش کو پورا کرتے ہیں اس لئے نوجوان تب کا بڑی تیری سے اس سے متقصر ہو رہا ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی احادیث کا منکر ہے سرے سے انہوں مانتا نہیں ہے اس لئے ان حالات میں ابھی چند دن پہلے میری پاکستان کسی دوست سے گفتگو ہو رہی تھی وہ مجھے بتا رہا ہے کہ پنگی کا ایک علاقہ ہے اس علاقے میں جو نام نحاد مسلمان موجود ہیں تیری سے عیسائی بن رہی ہیں انہیں اپنے عماض کے بارے میں معلومات نہیں ہیں روزوں کے بارے معلومات نہیں ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ عیسائیوں کے چرچ میں کس دن دعا ہوتی ہے عیسائی کس دن عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں میرے بھائیو یہ تب ہو رہا ہے جب آپ اپنے بیٹے کو صرف انگریزی پڑھانے کے چکر میں ہیں کونٹس سکول آلہ ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے وہ یہ نہیں رہتا کہ اس دین میں اس سکول میں دین ہے کہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ اچھی انگریز کہاں پہ ہے انگریزوں کے لہجے میں انگریز کہاں پہ پرہی جاتی ہے اسی چکر میں دور لگی ہوئی ہے بچے کو دین کی علیو بے کبھی پتا نہیں ہے تو دعا کیا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک دنوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قیم و دیم رکھنا ان دعاوں کے شدید ضرورت ہے تو اس لیے نماز میں توجہ سے کہا کریں منت کے انداز میں کہا کریں درخواست کے انداز میں کہا کریں اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط المستقیم پہ لگا دیں سراط الذین انعمت علیہم وہی سراط مستقیم جس پہ وہ لوگ چلے جن پہ تیرا انام ہوا اللہ کا انام کن پہ ہوا ہے اس کی وضاحت ایک اور عیت میں آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانکہ اس پارے میں وَمَنْ يُقِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ کا انام کن پہ ہوا ہے نبیوں پہ ہوا ہے صدیقین پہ ہوا ہے شہداء پہ ہوا ہے صالحین پہ ہوا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ کوئی نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے کسی ایک فتوے میں کسی نیک آدمی کا فتوہ اپنا لے اور وہ فتوہ آپ کے خلاف ہو وہاں پہ ولی کے راستے پہ نہیں چلا جائے گا نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلا جائے گا اس ایسے مراد ہے کہ نیک لوگوں کا مجموعی راستہ لیکن اگر کسی ایک مسئلے میں کسی عالم دین کسی ولی کسی شہید کسی صدیق سے غلطی ہوئی ہے اور ان کا فتوہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہاں پہ نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑا جائے گا قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا وہی لوگ اپنے بزرگوں کے فتوے لے کر نبی علیہ السلام کی حدیث کو لجڑ کر دیتے ہیں ہم حدیث تناتے ہیں وہ بزرگ کو سامنے پیش کر دیتے ہیں اور یہی صورتحال جب صحابہ اکرام نے پیش آئی تھی تو صحابہ اکرام شدید غضبناک ہوتے تھے اس آدمی پہ جو آپ کے حدیث کے مقابلے میں کسی اور کا کور پیش کیا کرتا تھا خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں الفقی والمتفقے میں میرے بھائی توجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنوما لوگ کو حج تمتوں کی ترغیب دے رہی ہیں کہ سازگی حج تمتوں کیا ہوتا ہے ایک ہی سفر میں پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد حرام کھول دیتے ہیں پھر آردل حجہ کو آپ حج کی نیت کرتے ہیں تو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی حج بھی درمیان میں وقوہ اور قربانی بھی ہوگی اسے کہتے ہیں حج تمتوں عبداللہ بن عباس حج تمتوں کی ترغیب دے رہی ہیں اور بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حج تمتوں کے بارے میں رہنوائی کی ہے حج تمتوں کی ترغیب دی ہے حج تمتوں کا آردر دیا ہے اب کیا ہوا کہ عبداللہ بن عباس نے کس کا حوالہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عروا بن زبیر تابعی ہیں صحابی کے بیٹے ہیں باپ بھی صحابی ماں بھی صحابی بائی بھی صحابی خود بعد میں پیدا ہوئے اس لئے خود تابعی ہیں لیکن بہت بڑے امام ہیں اور ادھر کون ہے صحابی عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس مسئلہ بیان کرتے ہوئے کس کا حوالہ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تمتوں کی ترغیب دے آ رہی ہے جبکہ جناب ابو بکر اور جناب عمر جن سے ہم نبی علیہ السلام کی ذات کے بعد سب جزاں محبت کرتی ہیں جو علم میں سب سے آگے تھے اس کے باوجود نبی نہیں تھے وہ اپنے اپنے زمانے میں حج تمتوں سے روکتے تھے اس کی کچھ وجوہات تھی یہ ان کا اتحاد تھا یہ ان کا ذاتی موقف تھا اب ابو بکر اور عمر کے پاس زیادہ علم تھا وہ حج تمتوں سے روکتے تھے تم حج تمتوں کی ترغیب دے رہے ہو جبکہ ابو بکر اور عمر کے پاس اللہ کے رسول کی بات کی تھی اللہ کے رسول کی بات کی تھی اب اللہ ابن عباد شدید نراض ہوئے کہنے لگے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمانوں سے پتروں کی بارش نازل نہ ہو جائے میں تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں تم اس کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کا قول پیش کر رہے ہو اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں جناب ابو بکر جناب عمر کا قول پیش کرنا بھی درست نہیں ہے کسی اور پیر کسی اور ولی کسی اور بزرگ کسی اور عالم دین کسی اور کالی کسی اور امام کا قول پیش کرنا کیسے جائز ہوگا اس لیے اِن دِنَ السُرَاطَ الْمُسْتَقِينَ سُرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ قُلْ لَوْا کا راستہ جن پہ تُو نے انام کیا اور وہ کون ہے انبیاء اکلام علیہ مصرحات السلام جو معصوم ہیں اور صدیقین شہداء صالحین مجموعی طور پہ یہ بھی انبیاء اکلام کے راستے پہ چلے کسی ایک مسئلے میں چھوٹی موٹی غلطی ان سے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے لیکن عام طور پہ وہ بھی انبیاء اکلام کے راستے پہ چلے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا غیر المغضوب علیہم و لذالین ان لوگ کے راستے پہ چلا جن پہ چلا انعام ہوا جو مغضوب علیہم نہیں ہیں یہ وہ نہیں ہے جن پہ غضب تیرا ناظر ہوا غضب کن پہ ناظر ہوا تھا یہودیوں پہ اور ہمیں ان کے راستے پہ بنا چلا جو سراتِ مستقیم سے ہٹ گئے سراتِ مستقیم کو پا نہ سکے گمراہ رہے غلط راہ پہ چلتے رہے اور وہ کون ہے عیسائی آج اگر مسلمانوں میں سے کوئی یہودیوں کی آتے اپناتا ہے تو وہ بھی اس عیت میں داخل ہے مسلمانوں میں سے اگر کوئی عیسائیوں کی آتے اپناتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے یہودیوں کی بڑی بڑی آتے کیا ہیں اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرنا خود تبدیل نہ ہونا قرآن کو تبدیل کرنا اللہ کی کتاب کو اللہ کی کلام کو تبدیل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تحرین کرنا ایسے ہی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو تین معبودوں میں سے ایک معبود قرار دیتے رہے جنابِ مریم کو تین معبودوں میں سے ایک معبود قرار دیتے رہے سریب کی عبادت کرتے رہے کہ یہ سارے کام اگر مسلمانوں میں سے کوئی کرتا ہے ان جیسے کام کرتا ہے تو وہ بھی ان کے راستے پتر رہا ہے اور ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے راستے پہمیں نہ چنانا یہودیوں کے بارے میں اللہ طرح کہتے ہیں کہ ان پہ زلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے یعنی کہ ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا کن پہ؟ یہودیوں پہ اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہو گئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا تو ہم اللہ تعالی سے سورہ فاتحہ میں درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راہ پہ چلنے سے بچانا میرے بھائیوں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ کتنی عظیم صورت ہے اور اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ سورہ فاتحہ توجہ سے پڑھنی چاہیے دھیان سے پڑھنی چاہیے تب آپ کو مطلوبہ فوائد ملیں گے اگر آپ بے توجہی سے پڑھیں گے بے دھیانی سے پڑھیں گے تو یاد رکھیے اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اللہ کی ضرورت ہے آپ نے اللہ کی منت کرنی ہے آپ نے توجہ سے اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے آپ نے توجہ سے اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھنی ہے اللہ تباک طرح سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توجہ سے اور صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق نیات فرمائے سورہ فاتحہ سیکھنے کی سورہ فاتحہ کے معنو مخون سکھنے کی توفیق نیات فرمائے ادروس المہمہ پہ درس کا اس حسنا جاری اساری ہے سورہ